افغانستان کی سال 2030 میں ہندو اور مسلم آبادی کتنی ہے دوستو افغانستان ایک اسلامی گنے راج ہے جہاں نینیانیو پرتیشت سے ادھک مسلم آبادی ہے جس میں ستہ سی پرتیشت سنی اسلام کا پالن کرنے والے لوگ ہیں تو وہے پر بارہ پرتیشت لوگ سیاہ اسلام کا پالن کرنے والے ہیں اس کے علاوہ افغانستان میں عیسائی سیکھ اور ہندو دھرموں کو مارنے والے لوگ بھی رہتے ہیں دوستو افغانستان 1919 تک بھارت کا ہی سہ ہوا کرتا تھا لیکن 870 اسویشن میں عرب سینہ پتی یاکوب ایلین نے افغانستان کو پوری طرح سے اپنے ادھکار میں لے لیا تھا بھارت پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تب افغانستان بھارت کا ہی سہی تھا لیکن برٹیس کال میں 1834 میں افغانستان کو ایک بوفر سٹیٹ بنایا اور 18 اگست 1919 کو اسے سے بھارت سے الگ کر دیا آپ کو بات دے کہ افغانستان اپنا آزادی کا دیواز 19 اگستو کو مناتا ہے حالانکہ افغانستان کبھی برٹیس کالنی کا حصہ نہیں رہا ہے مگر افغانستان اور برٹن کی پیچھ تین بار یہ دو ضرور ہوا ہے دوستو اس دیش پر سکندر، عرب، منگول، برٹیس اور سیویت روس نے بھی اکرمن کیا تھا اور آپ کو بات دے کہ افغانستان سے کل سات دیشوں کی سیما لگتی ہے جس میں ایران، اوزبیکستان، بھارت، پاکستان، تزاکستان، چین اور ترکمینستان ان سب دیشوں کی سیما افغانستان سے ملتی ہے دوستو آپ کو بات دے کہ افغانستان کا کل شیطر پل 6,47,500 کلومیٹر ہے جو دنیا کے شیطر پل کے درشتے سے 41 سب سے بڑا دیش آتا ہے افغانستان کا سب سے بڑا شہر اور اس کی رازدہ نہیں کابول ہے اور اس دیش کا مکہ بزنے زیادہ ترکھیتی ہے اور پراکرتک گیاس اور تیل کا کاروبار بھی اس دیش میں ہوتا ہے آپ کو بات دے کہ افغانستان کے ساکشرتہ 28.1 پرتیشت ہے یہ دیش گریب دیشوں کے لیشٹ میں گنا جاتا ہے افغانستان میں 37 پرتیشت سے ادھک آبادی گریبی رہشہ کی نیچے رہتی ہے اب بات کرتے ہیں افغانستان کی ہندو اور مسلم جنسان کیا کی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر باجوالے بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی ضرور دوائے تاکہ ایسے جانکارے والے ویڈیو ہم آپ کے پاس سب سے پہلے لاتے رہے تو چلیے دوستو آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو آپ سب کو بات دے کہ افغانستان میں ادھکاری کروپ سے جنگرڑا نہیں ہوئے لیکن کچھ یوپسٹ کے مطابق سال 2011 میں افغانستان کی کل آبادی دو کروڑ ساٹھ لاکھ دو ہزار ایتنی تھی اب اسی طرح کچھ یوپسٹ کے مطابق ہم افغانستان کے سال دوہزار تیس کے کل جنسنگیا اور وہاں کے رہنے والی دھارمک لوگوں کی جنسنگیا کے بارے میں باتانے جارہے ہیں دوستو سال دوہزار تیس میں افغانستان کی کل جنسنگیا چار کروڑ بارہ لاکھ دس ہزار ایتنی ہے اب بات کرتے ہیں دھارمک جنسنگیا کی تو یہاں پر دوستو افغانستان میں نمبر ایک کی ستھان پر مسلم دھرمہ آتا ہے جہاں افغانستان میں مسلم جنسنگیا چار کروڑ گیارہ لاکھ ایتنی ہے جو افغانستان کا 99.7% پرتیشت آتا ہے تو یہاں پر دوستو افغانستان میں نمبر دو کی ستھان پر عیسائی دھرمہ آتا ہے افغانستان میں عیسائی دھرموں کو مانانے والے لوگوں کے آبادی 3300 ایتنی ہے جو افغانستان کا 60.2% پرتیشت آتا ہے تو وہے پر دوستو افغانستان میں نمبر تین کے ستان پر سکھ دھرم آتا ہے جہاں پر افغانستان میں سکھ دھرموں کو مانانے والے لوگوں کے آبادی ایک ہزار آٹھ سو اتنی ہے جو افغانستان کا شننے دشم لکشنے ایک پرتیشت آتا ہے تو وہے پر دوستو افغانستان میں نمبر چار کے ستان پر ہندو دھرم آتا ہے یہاں پر دوستو ہندو دھرموں کو مانانے والے لوگوں کے آبادی ایک ہزار اتنی ہے جو افغانستان کا شنے دشم لکھ شنے ایک پرتیشت آتا ہے دو سو ایک آخرے کے مطابق 1992 سے پہلے افغانستان میں دو لاکھ بیس ہزار سے ادھک ہندو اور سیکھ رہتے تھے لیکن پچھلے تیس سالوں میں افغانستان سے ہندو اور سیکھ لوگوں نے دوسرے دیشوں میں جا کر رہنا پسند کیا ہے اب موجودہ سمعے میں افغانستان میں ہندو اور سیکھ کی جنسیں کیا کافی حد تک کم ہو چکی ہے تو یہاں پر دوستو آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں سال دھوزار تیس کے افغانستان کی ہندو اور مسلم آبادی کے بارے میں بتایا ہے دوستو ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے جانکارے والے ویڈیو ہم آپ کے پاس سب سے پہلے لاتے رہیں اور دوستو افغانستان کی ہندو اور مسلم جنہ سنگیہ کو لے کر آپ کی مہتوپورن رائے ہمیں نیچے کمیٹ کر ضرور بتا دیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ایک اور نئی ویڈیو میں